گریب بولتے تھے کہ دال لوٹی خات گجارہ کرتا ہے دال مرگا سے مہنگا ہے کہاں جانگے گریب گیس کلنڈر بار دیا بھرانے کا پیسہ نہیں ہے چار سو میں یوپی کے سرکار ملتا تھا گیارہ سو دام ہو گیا اب ممتہ دیوی کے پریوار کی زماری رامگل کی جنتا کی پر یہ سب سے بڑے چور ہیں وہ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں بھگ سک کر رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں کانگریس کاریالے میں جہاں آج ہم بات کریں گے کل امیت سا کے جو بیان آئے اس پر کافی لوگوں پر بھڑکاؤ دیکھنے کو ملا ہے تو ہم اس وقت آ پہنکے ہیں کمار راجہ مہانگر جیلا ادھیاکش کے پاس ہم ان سے ان کی رائے جانیں گے کہ رامگر چناؤں کو لے کر اور امیت سا کے بیانوں پر کیا کچھ کہنا ہے ان کا امیت شاہ جو ہے سر وہ جھارکھڑ کے سرکار کو سب سے بیکار سرکار کہہ رہے ہیں سر کیا کچھ کہیں گے جھارکھڑ میں جانتہ نے انہیں جمانہ جبت کر کے بھیجا ہے بھاسپا کو ڈبل انجن کی سرکار تھی جتنا پیسہ کھایا لوٹا سوشت کیا زمین چھنا گولی مارا کسانوں کو رولایا آتمتہ کرایا بلاتکاری گھٹنا بڑی اپرات کی گھٹنا بڑی نقسل گھٹنا بڑی جانتہ ان کو بھگا دیا جھارکھڑ میں آج بھی جو ملہو سودھاؤ کا بھاو ہے آکے جھارکھڑ کے بارے بات کرے نا وہ لوگوں کے بارے بات کرے کیوں دیشنے مہنگائے بھل اس کے بارے بتایا کیوں دودھ کا دام بڑا اس کے بارے بات کرے گریب بولتے تھے کہ دال لوٹی کھا کے گجارہ کرتے ہیں دال مرگا سے مہنگا ہے کہاں جائیں گریب گیس سلنڈر بار دیا ہے بھرانے کا پیسہ نہیں ہے چار سو میں یوپی کے سرکار ملتا تھا گیارہ سو دام ہو گیا سبجی کھڑنے جائیے پانسو کا سبجی لیجئے کا چھوٹے پلاسٹک میں آگا اس پہ بات کرے جھارکنڈ کی سرکار اچھی ہے خراب ہے پاس ہے پہلے وہ جنتہ جناردھن تے کرے گی جھارکنڈ میں آج تک جتنے بھی چناؤں ہوئے سارے چناؤں کو یوپی نے جتنے کام کیا ہے میں نشت ہوں نشت ہوں اس چیز کو لے کر کہ جھا رامگل کی جنتہ نے محمتہ دیوی کا سنگرز دیکھا ہے اگر اور مجھے پورا بشفاث ہے کہ بہت سمندل 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 سل جنتہ رامگل کی نہیں ہی تو اتنے بڑے مافیا کے سامنے محمتہ دیوی ایسے زمین سے جوڑے ایک بیک ورڈ کو کبھی چناؤں ہوئے نہیں جتا تھی اب سمجھیں اس چیز کو اور وہ جو جیل گئی ہے ان کا جو چار پانچ مہنے کا بچارج باہر اکیلا ہے یہ چیز وہاں کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور یہ لڑائی رامگل کی جنتہ کو لڑتے ہوئے محمتہ دیوی کو اتنا بڑا آج ایک پریشانی کا سامنا پورے پریوار کرنا پڑا اس کا دھیان اب ممتہ دیوی کے پریوار کی زماری رامگل کی جنتہ کی اوپر ہے سر رامگل کی جنتہ کی اوپر ہے آپ نے تو یہ کہا لیکن کہیں نہ کہیں حیمند سورین کو جو ہے سر آدھی واسیوں کا رکھشک نہیں بھکشک کہا جا رہا ہے کون کہہ رہا ہے سر بی جے پی کہتی ہے سب سے بڑے چور ہیں وہ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں بھکشک کر رہے ہیں یہ لوگ یہ لوگ بلتکاریوں کو منتری بناتے ہیں اپر آدھیوں کو پارٹی جوئل کراتے ہیں جو دنگا کر کے جل سے نکلے گا ہندو سہیدہ سمرانڈ بول کے مالا پہناتے ہیں اب بتائیے یہ دیش کو توڑنے والے لوگوں کے بارے کیا بات کریں گے آپ نے جو کہا کہ بھاچپا بول رہی ہے کہ ہیمند سورین بھکشک ہے راجنیتیک ویکتی کا ریپورٹ کارڈ سر چناؤں میں آتا ہے جارکھن میں انیس ارکشت سیٹے اٹھارہ یوپے گھڑ بندہ نے جیتی ہے تو جنتہ نے بتا دیا کہ بھکشک آپ ہے اور رکھشک ہم ہے جت کر ہمارے ہاتھ میں نہیں دیتی جنتہ کہنا کہیں سر آپ رامگر چناؤں کی بات کر رہے ہیں سر تو وہاں پہ اب ایک ہزار ویدھارتی جو ہے سر اب وہ چناؤں لڑیں گے لگتار یہ پندرہ بیس سالوں میں جتنی بھی روزگار سے جوڑے مدد ہے جتنی بھی چیزیں تھی سب کو ایسا الجھا کر رکھا جاتے کہ لگتار یوپی سرکار پریاس کر رہی کیسے سلجھائے جائیں ان کے آنے کے بعد تین ایوپی ایک ساتھ لیا جی پی سی ایک ساتھ لیا گیا نیو جین ایتی پی بھی کام کر رہی ہے ڈومیسائل پہ بھی کام ہو رہا ہم سارے چیزوں کے پرتیس سبندن شیل ہے اور لگاتار لگے ہوئے چیزوں کو سلجھانے میں جتنا یہ لوگ الجھا کے اور جو ٹیکنیکلی سارے چیزوں کو جو یہ لوگ ہمپر کر کے گئے تھے لگاتار ہم لوگ اس چیزوں میں پریاس کر رہے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو ان کا دکار ملے میں نیویدن کرتا ہوں کہ نوجوانوں سے تھوڑا سیم رکھیں جب ان کی بھی گلتی نہیں ہے جس طرح سے پندرہ بیس سال تم کو چھلا گیا ہے جس طرح سے وہ بھی اپنی پیشنس لوز کر رہے ہیں لیکن میں نیویدن کرتا ہوں کہ آپ لوگ نشتیت رہے ہیں یہ آسواشن نہیں یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے کہ جب تک نوجوانوں کو ان کا دکار ہم نہیں دلاتے ہیں تب تک سرکار میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا اور ہم سرکار میں ضرور ہے لیکن اگر کبھی ودیارتیوں میں چھاتروں میں اور سرکار میں چننا ہوگا تو ہم ہمیں سہاں آپ کو ان کے ساتھ کھڑے دکھیں گے اگر اپنے اپنے اگل اٹھانی ہوگی تو ہم اٹھائیں گے لڑنا ہوگا کمرے کے اندر اپنے سرکار سے بھی تو ہم لڑیں گے لیکن جب تک ان کو ان کو ادھکار نہیں ملتا ہے ہم شاد نہیں بڑھیں رامگر چناؤں کو لے کر آج سو کے کینڈری اجدھکش کا کہنا ہے کہ وہ بی جے پی سے ہاتھ ملا کر چلیں گے اور کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی مٹھی جو ہے بنا کر چلیں گے اور اب جو ہے ڈبل انجن کی سرکار چلے گی اور کہیں نہ کہیں ہیمن سرکار کے جو ہے ان کو اکھاڑ کے پھیکنے کا پورا کام کریں گے ان کو تو اکھاڑ کے سرکار پہلے پھیکا جا چکا ہے چناؤں میں ایک سال باقی اور جس طرح سے لوگ پر یہ فیصلے ہمن سرکار لے رہے ہیں آپ دیکھیں گے جو ہار یاترہ جو بھی ہوا آپ دیکھیں جا کر وہاں کبریج کیجئے کیسی بھیڑ تھی حجوم امر پڑا تھا کانگریس پارٹی نے پورے پردیش میں ہر جیلے میں جا کر کیا ہے بھارت چلے جاتاں دیکھیں بھیڑ راچی کے بارے آپ لوگ نے چلے تحصیق بھیڑ ہوئی ہمن سرکار کانگریس سرکار ارجیڈ سرکار جو مل کے چلا رہی ہے ان کے سمرتھن میں آج کے دن گھر سے لوگ نکل کر سمرتھن دے رہا ہے ابھی ہمارا ہاتھ سے ہاتھ جوڑو بھی ہاتھ رہا آنے والے آپ دیکھیں گھر سے نکل کر لوگ سمرتھن دیں گے نئی کمیٹی بنا رہا ہوں میں ابھی اتنے لوگ آگئے کمیٹی میرا پتہ نہیں کیسے اتنے لوگ میں جوڑوں گا سرکار میں کم سے کمی سرکار پریاثرت ہے ان کے ادھیکاروں کے لیے ایک تھنڈی ہوا کا جھوکا کے ہے کی طرح اس سرکار کی جو نیتیاں ان کے لیے بی جے پی کو بات پتہ چل گیا ہے کہ ان کا سوپاہ صاف ہونے والا ہے اسی لیے البلہات میں اس طرح کی باتیں کرے اور ان کے ہاتھ جوڑنے سے اور مٹھی بہت کچھ ہونے والا نہیں ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے سر آجسو اور بی جے پی تو سر اب وہ لوگ ایک جھوٹ ہونے کام کرے جب سے جھارکھنڈ بنی ہے یہ جوٹی رہے ہیں ان لوگوں کا دیکھیں نہیں ڈکیتوں کا بٹوارہ میں لڑائی ہو جاتا ہے تو پچھلے بار ڈکیتی کے بعد جھارکھنڈ کو لوٹنے کے بعد ان کا بٹوارہ میں لڑائی ہو گیا تھا پھر بولے نہیں بھائے برابر اور باتیں گے تو پھر ساتھ ہو گئے کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتے تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کافی زیادہ آکروش جتایا اور ان کا کہنا ہے کہ ایسی بلتکاری سرکار جو بڈی اپی کی سرکار ہے وہ دوسروں پہ کیا نرنے سنائے گی اور وہیں کہیں نا کہیں آمیت صاحب پر بھی انہوں نے سیدھے طور پر نشانہ سادھا اور کافی زیادہ ان بھی بھی جو ہے آکروش دیکھنے کو ملا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو رامگڑ چناؤ پہ جو سرکار بنے گی وہ ہر یواؤ کے لیے ہوگی اور کہیں نا کہیں ایک ہزار ویدیارتی جو چناؤ لڑے گے ان کا بھی انہوں نے کافی اچھے طرح سے سواگت بکیا اور انہوں نے یہ بھی آسواسن دیا کہ ویدیارتیوں کی تھوڑا دہر رکھنے کی ضرورت ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے بنے رہے جین بھارت کے ساتھ میں ریپورٹر نیہ خان اپنے راجس جوڑی ہر تازہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسٹرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں